جو صحیح ہیں وہ کیجئے لوگ تو کہتے رہیں گے کہا اور کہتے رہیں گے اب آئیے اسلام نے جسم کو خوی مضبوط توانا پرتیلا صحت مند رکھنے کو پسند کیا اور مومینوں کہا تم ایسا کام کرو اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسرت کی یا جو سپورٹس کھیلے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں تاکہ بعد واضح ہو جائے کہ اسلام میں سپورٹس کیا ہے اس کا کوئی دخل ہے یا نہیں وہ کسرت ہے اور سپورٹس جو کسرت رکھوں گا سیدھا کسرت بتاؤں گا یہ کسرت سے یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن جو کسرت سپورٹس ہے اس میں ہم اس کا background دیکھیں گے اس پورٹس کھیلے کتنی کسرت لگتی سمجھ لیجئے ایک آدمی آکے ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا ویٹ لفٹنگ تو ایک ایک ایکٹ ہے ویٹ لفٹنگ کے لیے محنت کتنا فیزیکلی فیٹ ہو کے آنا پڑتا جب ویٹ لفٹ کر سکتا آدمی سمجھے نا باکسنگ کر رہا کوئی آدمی باکسنگ تو ایک عمل ہے لیکن فیزیکلی کتنی محنت کر کے آپ باکسنگ کے لیے اس نے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سمجھے نا بات وہ بھی آپ لوگوں کو وہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے میں چھے چیزیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو خود آپ نے کی تاکہ سنت بھی ہو جائے معلوم ہے کہ یہ سنت بھی ہے چھے چیزیں جو آپ نے خود کیا لوگوں کو ترغیب دلائی کرو اور خود بھی کیا اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد دیکھ ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ رننگ جو کہ بیس ہے پوری ایکسرسائزز کی بنیان ہے رننگ سیکنڈ سویمنگ تھرڈ ہارس ان کیمل رائیڈنگ فورت آچری تیرندازی فیفت جو ہم دیکھیں گے فینسنگ سوڈ تلوار بازی اور سکھت ریسلنگ پہلوانی کشتی دنگل ہم یہ چھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دنگل کشتی کو بولتے ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے تو چھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں گے ابن خیم فرمایا کرتے تھے فٹنس کی چاوی ہلچل میں ہے کیا کہتے تھے فٹنس کی چاوی ہلچل میں ہے ہلچل کرو فٹ رہوں گے اب ہمارے پاس زیادہ زیادہ کیا چیز ہلچل کرتی مانو ہماری ایک گردار نہ دو سے انگلیاں کیا چل رہا یہ چل رہا ہے یہ اور یہ بس اس کے علاوہ کوئی ہلچل نہیں آپ بولے کوئی سامن دو آفیس میں تو وہ اس کو بھی ویلچیر رہتی وہ ویلچیر کے ساتھ گھوستے جاتا تھر گھوماتے پھر وہاں سے سامنے لے کے پیروز ادھر کرتے گا اٹھ کے نہیں جاتا اگر آپ گلف میں رہتے ایو ایس میں رہتے تو ڈرائب تھرور ڈرائب تھرور مالوم نا ڈرائب تھرور مطلب کار سے اترنا ہی نہیں پڑتا گاڑی لے کے لگاتے دو یہ فلاں وہ آڈر دی وہ کھلکی میں دی دیا چلے ڈرائب تھرور ایٹی ایم کار بھی ڈرائب تھرور ہے کار جاتی ہوا ایٹی ایم اندر سے اترنا نہیں ہوں اترنا نہیں پیسے نکالے ڈرائب تھرور پیٹرول ڈرائب تھرور مطلب اترنے کا سینی نہیں ہے موشن کا ہلچل کا چانس ہی نہیں ہے بیٹھے روک جگہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہلچل کرو یہ بنیاد ہے فٹنس کی یاد رکھے اور اپنے استاد احمد بن عبدالحلیم ابن تائیمہ رحمہ اللہ کیا سرماتے تھے ہمارے استاد روز ایک پہاڑ چڑھ کے اترتے تھے روز ایک ماؤنٹین چڑھتے پہاڑ چڑھنے میں بہت ساری چیز رننگ انوالو ہے سٹیمینہ ڈیولپمنٹ ہے ٹریکنگ ہے بیلنسنگ ہے مائنڈ کنٹرول اس لیے کہ آپ پتھر پہ چڑھ رہے ہیں چکنا ہے گر سکتے کاٹے ہیں آسان نہیں یہ آپ ایسے دیوار پہ پہ پہاڑ گھر میں منا کے چڑھیں گے وہ نہیں یہ پہاڑ ریال پہاڑ میں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ روز ایک پہاڑ چڑھ کے اترتے تھے سمجھ رہا فٹ رہنے کے لئے فزیکل پہاڑ چڑھ کے اتریں انشاءاللہ فٹ رہیں گے آپ بھی اب آگے آگے بڑھتے ہیں آج کلام کوئی ہلچل نہیں کرتے ہیں انگلیوں کے ہلچل کے علاوہ ہمیں ہلچل بڑھانا چاہیے پہلی چیز رننگ دیکھتے ہیں رننگ رننگ میں انکلوڈ کر لیجے رننگ جوگنگ اس کے بعد جو ہے پیس چلنا جو جو چیزیں ہوتی جس میں باڈی کو انسان موف کرتا آگے بڑھتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ رننگ کا متبادل رننگ ایک رننگ ایک ریال رننگ ایک الگ چیز ہوتی مشینوں پہ آپ کا چلنا ایک الگ چیز ہوتی لیکن اگر نہیں ہوتا تو وہ بھی چلیں گا لیکن بڑ ریال سیناری میں جائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بار ننگے پہ چلنا پسند کرتے مٹی پر پتھروں پر ٹھیک ہے اور کئی صحابہ کو دیکھا گیا اپنی چپلوں کو رکھتے اور کبھی ایک ننگے پہ چلتے پوچھا کیوں تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی بغر جتوں کے بھی رہا کرو بغر چپل کے بھی چلا کرو ٹھیک ہے ننگے پہ چلنا بھی تو صحابہ مسجد کو نماز کو ننگے پر آیا کرتے تھے بہت سارے تو بہرحال رننگ جوگنگ اور اس میں جتنے بھی ٹائپس ہوتے ہو سب انکلوڈ ہم اس میں کر لیتے ہیں یاد رکھیں سب سے آسان چیز صحت کو اچھا رکھنا بیماریوں کو دور کرنے کے لئے جو بغر پیسے کی اور بغر ایکپیپنٹ کی ہوتی ہے وہ ہے رننگ رننگ کو آپ لگتے ہیں اور آپ لگتے ہیں کوئی ایکپیپنٹ نہیں کوئی ڈیواز نہیں کوئی پیسہ نہیں کیا کرنا آپ کو صرف شروع ہو جانا کچھ لگتا ہے اس کے لئے کچھ بہنے لگتا ہے سمجھ رہے بات کو کچھ نہیں لگتا ہے تو یہ سب سے آسان ہے ٹھیک ہے اور اگر اتنا بھی انشاءاللہ ہم کرنا شروع کر دینا تو صحت بہت اچھی رہیں گی فیٹ بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور خاص طور سے ہماری خواتین رننگ کا معاملہ جو وہ کرے اور رننگ ٹریکس ہوتے ہیں سپیشلی بنائے گئے جو سے فیملیز کے لئے ہوتے ہیں بہت ساتھ اور اگر میں بھی ماشاءاللہ وہاں جائیے آپ کا ایسا مسئلہ ہے کسی جگہ تو گھر کے اندر آپ چل سکتے ہیں صبح اٹھ کر آپ راستوں پر برہا جا سکتے ہیں باپ پردہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا رننگ آئیے رننگ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا وہ ہم دیکھتے ہیں مصنط احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے جو بنو عباس کے کئی بچوں کو آپ جمع کرتے ہیں بنو عباس کے بچوں کو جمع کرتے ہیں جمع کر کے سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد بچوں سے کہتے ہیں میری طرف دوڑتا رہا ہو جو سب سے پہلے آئے گا اس کو یہ یہ انعام دوں گا اور وہ کہتے ہیں کہ بنو عباس کے لڑکے دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر پہ چڑ جاتا کوئی سینی مبارک پہ چڑ جاتا کوئی کہندے پہ چڑ کے بیٹھتا اور آپ سب کو اپنے گلے سے لگتا تھے اور جو اول آتا اس کو انعام دیتے جو بولا گیا ایک خجور دوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ آج کے دور ایک چوکلٹ دوں گا ایک کیٹ بری دوں گا ایک بسکت کے پیکٹ دوں گا ایک یہ دوں گا فلاں دوں گا آؤ میرے طرف دوڑاتے رننگ ترغیب دی نا بچوں کو کھڑا کیا بچے آئے میں اینام دوں گا تم پہلے آؤں گے تو بیٹا بچے آتے تھے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید وہی پوائنٹ تھا ہاتھ لگاتے سینے پہ آتا کوئی کمر پہ بڑھے آتا کوئی کاندے بڑھتا آپ سب بچوں کو چمتے اور ان کو گلے لگاتے تو رننگ آج ہمارے گھروں میں کیا ایسا محول ہے کہ گھر میں تایا والی تچا آکھی بولے چل رننگ لگائیں گے اچھا خواہ تھا بھاگتا بچتا روک رننگ ہاں کر رہا تماشے کر رہا گھر میں یہ کر رہا ان کے وہ جو جذبی کو آپ خود ختم کرتے بچپن میں ان کو روک روک کر ٹھیک ہے غلط جگہ بھاگ رہا تو الگ بات ہے صحیح جگہ ہوگی لیکن جب آپ صحیح جگہ روک جیتے تھے بڑا ہوگی غلط جگہ بھاگتا پھر ہوتے بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گئی تو بچپن میں نہیں بھاگایا تو بھاگ کی چلے کی بیچاری بھاگائیے جب بھاگانا ہے جب بھاگانا ہے جب بھاگانا وہاں روکیے آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں مسلمت احمد کی روایتی میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مخابلہ کیا ہزبن وائف نے دوڑ کا مخابلہ کیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور میں جیت گئی پوائنٹ آئے ہوا ہم کہاں سے کہاں دوڑیں گے دونوں بھاگے لیکن ہم یہ روایت رکھ رہا ہوں تو آپ گلمنٹ دی جا کے بھاگنا نہ شروع کر ہزبن وائف کیا وہ حدیث میں آیا پروزون مال میں بھاگ رہے ہیں یہ حدیث میں آپ نے کیا اور فیض بہن نے بولے درست میں بھاگنا ہے تو ہم بھاگ رہے ہیں نہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے فوج آگے جا چکی تھی فوج کی آگے جانے کے بعد وہ اکیلے تھے ریکستان میں دونوں تائی کیا گیا کہ یہ پوائنٹ سے وہ پوائنٹ ٹک رہنے ہوں گی بھاگنا ہے یہ پیکنک سپورٹ پہ بھری سڑکوں پہ نہیں بھاگے ٹھیک ہے تو میں وز وزاد کر درہا ہوں تو کہا رننگ لگائیں گے اور دونوں بھاگیں میں آئیشہ کہتی میں جیت گئی اس لئے کہ میں عمر میں کم تھی دبلی پتلی تھی پھر ایک سفر ہوا پھر ہم دونوں گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئیشہ اب پھر ایک بار پھر ہم دونوں بھاگیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جیت گئے جیتنے کے بعد آپ سمجھے کہا آئیشہ پچھلے کا یہ بدلہ ہوا پچھلے بار تم جیتی تھی یہ بار میں جیت گیا اور وہ کہتی سیکنڈ ٹائم جب ہم بھاگے تھے شادی کو وقت ہو گیا تھا میں تھوڑی بڑی ہو گئے تھی اور جسم پر وزن چڑھ گیا تھا پہلے بہت دبلی پتھلی تھی جب فرس ٹائم ہوتے سیکنڈ ٹائم میں بھاگ نہیں سکی اتنا تیز مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی فٹ تھے اور بعد میں بھی فٹ تھے آپ کی فٹنس برابر جا دیتی ماہ ایشہ کی فٹنس کم ہو گئی بھاگے ایسا بول سکتے نا پہلے وہ دبلی پتھلی تھی بعد میں تھوڑا گوشت آ گیا تو کم بھاگ سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بھاگے لیکن ہار گئے چونکہ یہ اور تیز تھی بعد نہیں بھاگے لیکن آپ جیت گئے جیتنے ایک بات کہا یہ ہوا بدلہ اس چیز کا جو پہلے تم نے مجھے ہر آیا تھا تو آدمی اپنے بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے آپ بچوں کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں کوئی نہ دیکھ رہا ایسی جگہ ہو لوگوں کے خود کے پارک سوتے ہیں خود کے فارماؤز ہوتے ہیں کیوں نہیں باگ سکتے اپنے بیوی کے ساتھ محرامات کے ساتھ گھر کے عورتوں کے ریس لگا سکتے ایکٹیو رہنا فٹنیس بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے یہ چیز بڑی اہم ہے یاد رکھئے مسلم خواتین میں اس کی بڑی سخت کمی پا جاتی آئیے سیکنڈ یہ رننگ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رنگ کی اور دوسروں کو رنگ کروایا سیکنڈ سویمنگ سویمنگ کی تعلق سے بھی یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کی کچھ روایتیں اس کی سندوں میں بہرحال اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سویمنگ سیکھی تھی کسی کے باغ میں جب آپ کی عمر پانچ یا چھ سال آپ کی والدہ کے انتخال سے پہلے آپ نے سیکھی تھی چار پانچ سال کسی کے باغ میں جا کر سیکھی وہ اللہ علم لیکن اس کی سندوں میں بہرحال اختلاف ہے کیسی ہے اس کے بعد سلسلہ حدیثہ صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی ہے وہ روایت اس طرح سے اللہ کی ذکر سے جس چیز کا تعلق نہ ہو وہ چیز لہو اور لہب ہے فالتو ہے جس چیز میں اللہ کا ذکر شامل نہ ہو وہ لہو اور لہب ہے فالتو ہے سوائے چار چیزوں کے مطلب چار چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ بھی ہو تو وہ بیکار نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ساری چیزیں بیکار اللہ کا ذکر نہ ہو تو آپ نے غلط کیا وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے ذکر سے ہی کرنا کون سی چار چیز اس میں اللہ کا ذکر نہ بھی کیا جا تو وہ کام درست ہے سنیے سنیے وہ کوئی بھی کامیبادتوں میں سے نہیں ہے سنیے پہلا آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا اگر اس میں اللہ کا ذکر بھل بھی جائے تو یہ لہو اور لائف میں نہیں آئیں گا آپ سنیے دوڑے نہ بیوی کے ساتھ لہو اور لائف میں نہیں آئیں گا دوسرا فرم اپنے گھوڑے کو سیدھا کرنا گھوڑے کو سیدھا کرنا سمجھتے ہیں آپ بہت مشکل کام ہے آپ نے گھوڑا نے دیکھا سو کیسا بالتے کیسا بڑا کرتے تھا آپ کو نہیں مانگ گھوڑے کو سیدھا کرنا کس کو بلتے ہیں ہاں پکچر ہم آپ نے ضرور دیکھوں گا ہمارے ہیرو صاحب جا کے گھوڑا ہم 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 اڑتا آ جا نیچے یہ کرتے ہیں تھوڑے دیو بعد گھوڑا ان کے پاس آ جاتا گھوڑے اتنے جلی مانوس نہیں ہوتے ہیں مہینوں کی محنت کرتا اس پر آدمی تب وہ مانوس ہوتا انسانوں سے تو گھوڑے کی جو صدھارنے کے لیے محنت کر رہے اس میں ذکر بھول جائے تو یہ لہو لائف نہیں فالتو کام نہیں ہے ٹھیک تیسرا فرمایا دو انسانوں کا ایک انسان کا دو حدف دو ڈسٹنس دو ایسے نشانیں جس پہ شوٹنگ کی جاتی ہے اس پہ چلنا چیزوں کو اٹھانے جیسا ادھر سے تیر مارا تو ادھر جا کے تیر نکال کے ادھر سے ادھر مارا حدف میں چلنا یہ لہو لائف نہیں اس میں اگر ذکر بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چوتھا فرمایا تیرا کی سکھنا اور سکھانے میں اس معاملے میں تو اختلاف برحال ہے لیکن آپ نے ترغیب دلائے حدیث بالکل واضح چار چیزوں میں اگر ذکر نہ بھی کیا جائے تمام دنیا کے چیزیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ فالتو ہے سیوائے چار چیزوں کے جس میں ایک کیا ہے سویمنگ 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 نہیں بہت اچھی کسرت ہے اور ایسی کسرت جس میں پسینہ نہیں جاتا ہے جاتا بھی دکھتا کہا پسینہ ہے نا اب ایکسائز کر رہا تو کسی نہ آیا مطلب بہت ایکسائز سویمنگ کہا سوائے بہت دیر کرنے بہت نکل کے آکڑتا بہت تیرلی آتا ہے بہت اچھی ایکسائز ہے جسم پرتلا ہوتا ہے جو بچوں کی ہائٹ کم ہے ہائٹ کے اندر مفید ہوتا ہے ٹھیک ہے آدمی ایک ایسا ہنر سکھتا ہے جو زندگی میں اس کو کام بھی آسکتا ہے سویمنگ مالی ہونے عمر سے پھلے جب بڑی ہو جائے تو پھر عورتوں کے سویمنگ پلس الگ ہوتے ہیں یا سویمنگ ٹائمنز بالکل الگ ہوتے ہیں پردے کا نظم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں جا کیوں تہر سکتی اس میں کیا مسئلہ عورتوں کے سامنے جب ہوں گی سترہ ڈاکی اور سویمنگ کریں تو بچیوں کو سکھا دی جب وہ چھوٹی ہوتی ہے گاؤں و غیرہ میں لوگ سکھاتے ہیں بچیوں کو عام طور سے سکھانا چاہیے یاد رکھی ایک اچھا ہنر بھی ہے اور اچھی کسرت اور ایکسرسائز بھی یاد رکھی دوسرا کام سویمنگ یاد رکھی جو ہے الخلیفت الفاروخ میں عمر بن خطاب جنہوں تک مشہور خوالے وہ فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ اپنے بچوں کو تیرا کی اور تیر اندازی سکھاؤ اپنے بچوں کو تیرا کی سویمنگ اور تیر اندازی آرچری سکھاؤ اور انہیں حکم دو اور انہیں حکم دو کہ اپنے گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہونا سکھے اور انہیں حکم دو اپنے گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہونا سکھے اور انہیں اچھا اچھا اشعار سکھاؤ mentally fit کرو physically fit کرو اشعار سکھاؤ اور گھوڑوں پر کیسا بیٹھنا سکھاؤ بغیر زین کی مطلب گھوڑے پر بال بگڑے اس کے اور سیدھا کھوڑ کے بیٹھنا سکھاؤ اچھل کر بیٹھنا اچھل کر بیٹھنا بڑت آدمی گھوڑے معلوم جنگ کے میدان میں جات میں گر جاتا سو کوئی بھی گھوڑا مل جاتا اس کو پکڑنا ہر گھوڑا کا آپ کے control میں نہیں آرہا پکڑے اور اچھل کر بیٹھ گئے ایک بار گھوڑے پر آپ اچھل کر بیٹھ گئے تو گھوڑا control میں آجاتا کیوں مان لیتا آپ مالک سمجھ رہا یہ تو مانتا نہیں اگر آپ اس کو نیچے سے پکڑیں گے تو اچھل کر بیٹھنا سکھاؤ گھوڑوں کے اوپر جس کے لیے بہت مہنت لگتی ہے فیزیکلی fit چونکہ اچھلا اور گھوڑا آگے نکال آپ نیچے جا جاتے یہ تو پتہ چلا ہمارا توحال یہ ہے کبھی گھوڑے پر کسی نے بٹھا دیا یہ ہوتا پیکنک سپوٹ پر گھوڑے تھے اور گھوڑا تھوڑا گھوڑا گھوڑ کر لیا چوگلی لگا بھاگتا نا پورا ہوا میں اوٹ جاتا اس ٹائم پر تو اترنے کے بعد آنڈی بولتا چلا نہیں آرہا من کے گئے گھوڑا کیا نا جھٹکے لیا نہیں چلا نہیں آرہا مانڈیا پوری رگڑے جاتی حالانکہ زین ہوتی ہے لیکن چونکہ عادت ہی نہیں نا فیزیکل کوئی چیز یہ پورے جانگے چھل جاتی کیوں وہ بھاگنے سے جو رگڑ پیدا ہوئی عادت ہی نہیں ہم کو بیٹھنے کی سمجھ رہا تو کہہ رہے ہیں کہ دھائرے کھوٹ کر بیٹھنا سکھاؤ ٹھیک ہے تو سویمنگ سیکنڈ ثرڈ ہارس ان کیمل رائیڈگ اب یہ سپورٹس میں بھی کان کر سکتے ہیں اس کو ایکسائز میں بھی کان کر سکتے ہیں چونکہ ہارس بکری نے پیار رکھی دو کسی تکلیف ہوتی اس کے کھور کی تو جب آدمی کسی چیز میں ہوتا ہے وہ اس کے لئے تیار ہوتا ہے تو ہارس ان کیمل رائیڈنگ یاد رکھی بہت اہم چیزیں اور انگلیش کا ایک مخولہ ہے ایک خول ہے کسی اگر انسان بہت اچھا انسان منا چاہتے ہو ایک گھوڑا دے دوست گھوڑے کو سمالتے سمالتے آدمی ایک جنٹلمن بہت اہم چیزیں یاد رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ سے ترغیب دلائی گھوڑوں کی اور اس کا سواب بتایا یاد رکھی میرا مقصدہ سواب گھوڑے پالنے کا بتانا نہیں ہے ایکسزائیز سے مطالب آتے ہو رہی ہماری آج مستند احمد کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخابلہ بازی نہیں ہے مگر دو چیزوں میں اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں مخابلہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوں گا اور میرا ساتھی گھوڑے پر سوار ہوں گا تو میں اس کو بول سکتا ہوں چل لگی وہاں جانے تک اتنا دوں گا اگر تو ہار گیا یا پھر میں اتنا دوں گا یہ جائز ہے صرف ان دونوں کے لئے میرے لئے نہیں کہ میں لگا رہا تیرے بھیتا اور تیرے بھیتا وہ تو جوا ہے سمجھیا مقابلہ باز یہ نہیں ہے سیوائے دو چیزوں کے گھڑ سواری دو گھڑ سوار بول سکتے چیلنج چلوں ہاں تک کون جائیں گا اس کو انام ملیں گا اور اونٹ سواری میں دو اونٹ سوار بول سکتے چلو چیلنج لگ گیا ہم دونوں میں ان پہ کوئی داو نہیں لگا سکتا وہ ایک دوسرے کو بول سکتے میں جیتا تو اتنا دوں گا اور تو جیتا تو اتنا دینا یہ ہو سکتا ہے کیوں یہ بڑے اہم حمل ہے ترغیب دلائی نام دو اس میں ایک دوسرے کو دوڑو اس لئے کہ اس سے فیزیکلی آدمی فٹ ہوتا ہے گھڑ سواری کوئی مزاق نہیں یادر کیا اونٹ سواری اور گھڑ سواری مصنط احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ دوڑ لگائی ایک بار دیسنیشن طے کیا بڑے گھڑے بڑے عمر کے بچوں کے لئے چھوٹے گھڑے اور چھوٹے عمر کے بچوں عبداللہ ابنے عمر فرماتے ہیں میں بھی ان میں تھا میں بھی ریس میں شامل ہوں بڑے گھڑوں پر بڑے بچے تھے ان کی ریس تھوڑی دور تک تھی مدینہ کے باہر تک چھوٹے بچے جو چھوٹے گھڑوں پر تھے ان کی نبی سے ایک دوسری علاقے تک تھی اور میں نے اس میں حصہ لیا اور میں جیتی آس آپ سے ہم نے ترغیب دلائی اور خود گھڑ دور کرائی بچے آپ کے سامنے کرتے تھے اسی طرح ایک واقعہ سنی بخاری کے روایت ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین خوبصورت سب سے زیادہ سقی خرچ کرنے والے اور سب سے زیادہ بہتدر انسان تھے بہت بہتدر انسان تھے سنیے واقعے انہوں نے کہا ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے ایک آواز آئی خطرناک پورے مدینہ کے لوگ گھبرا گئے رات کا وقت اور ایک آواز ہے گھبرا گئے ایک آواز سنائی دی تھی پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر جس کے پیٹھ ننگی تھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مطلب لوگ باہر نکل گئے گھڑے کیا ہو وہ کیا ہو اور وہ حضرت آنازی باہر کھڑے کیا ہو آواز آئی فلاہ وہ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر جو کہ پیٹھ ننگی تھی ننگی سمجھتے نا مطلب گھوڑا بغیر زین کے تھا اور بغیر زین کے گھوڑے پر سواری کرنا is not a joke اس لئے کہ گھوڑے کو دونوں پیروں سے پکڑ کر رکھنا پڑتا ہے جب وہ بھاگتا ہے تو سمجھیا تو ننگی پیٹھ کا ابو طلحہ کا گھوڑا جس کے پیٹھ پر کچھ نہیں تھا ننگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے اور اس طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے آواز آئی تھی اندھرے میں سے نکل کے آ رہے ہیں اور ننگی پیٹھ کی گھوڑے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ننگی پیٹھ کا گھوڑا دہر سے بال پکڑ کے چلا رہے ہیں اس کو مطلب تیار گھوڑا نہیں تیار گھوڑا نہیں امرجنسی میں آپ نکلے ہیلمیٹ بھول گئے یہ بھول گئے گاڑی بیٹھے اور تنہا مدینے سے باہر نکل گئے تھے اکیلے چلے گئے تھے بہت بہت دور انسان تھا اکیلے چلے گئے کہ کیا ہوا پتہ نہیں اندر لوگ ہیں میں دیکھ کیا تھا لیڈرشپ کی قولیٹی ہے لیڈر خطرے میں لوگوں سے اپنے آگے ہوتا ہے اور ہمارے لیڈرز خطرے میں پیچھے اور مال کھانے میں آگے ہوتے ہیں حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت لوگوں میں ان سے آگے ہوتا ہے سے ملے تو تلوار آپ کے گلے میں لٹکی تھی چونکہ آپ ڈرے ہوئے تھے شاید کوئی مسئلہ تو نہیں تو تلوار بھی لی لیکن تلوار لگانے کا وقت نہیں تھا تو گلے میں پہن لی تھی وہ چلے گئے تھے تو تلوار گلے میں تھی اور فرما رہتے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے گھبرانے کوئی بات نہیں میں دیکھ کے آ چکا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سا مسئلہ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے بارے میں یہ گھوڑا تو دریہ کی طرح چلتا ہے سموت رائٹ کرتا ہے بہت تیز بھی ہے اور بہت آسانی چلتا ہے اللہ گھوڑے کی آپ نے تعریف بھی کی اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفتار کو پسند کرنے والے انسان تھے جلباز انسان نہیں تھے لیکن رفتار کو پسند کرنے والے انسان تھے اور چیزوں کو سمجھ رکھتے تھے کہ کونسی چیز کی کیا خصوصیت ہے ہمارے پاس تو ایسا رہتا ہے ہولے شولے ہو جاتے ہیں ہم دین کی علم حاصل کریں کوئی چیز کا رفتار نہیں کوئی چیز کا علم نہیں کوئی نالج نہیں ہے نا آپ کو نالج تھا کہ آپ کے زمانے کی سب سے اچھے گھوڑوں کی خصوصیت کیا تھا تو آپ نے کہا یہ گھوڑا تو بالکل دریہ کی معنی نہیں دی ایک در سموت سوفٹ لیکن تیز چلتا ایک در آپ نے تعریف کی مطلب آپ جانتے تھے اس کی کیا خصوصیت اس گھوڑے کی آپ خود اس کے سوار بنے تو گھوڑ سواری کا حکم دیا اور خود گھوڑ سواری کی اور صرف کی نہیں آپ دیکھیں کس مشخت کے ساتھ بغیر زین کے بغیر تیار گھوڑوں پر آپ بیٹھتے تھے چوتی چیز انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے تیر اندازی آرچری یا تو سپورٹس کے طور پر لیجئے یا تو بہت ساری چیزیں آج تو سپورٹس سے بالکل ہی آرچری ہو گیا شیوٹنگ ہو گیا ٹھیک مسلمت احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا حدیث کے الفہ اس طرح سے تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑ سواری بھی کرو تیر اندازی بھی کرو گھوڑ سواری بھی کرو پھر آپ نے آگے فرمایا اور کہا اس کی مشخ بھی کرو لیکن مجھے جو ہے اور گھوڑوں پر سوار ہو کے تیر اندازی کی مشخ بھی کرو گھوڑ سواری بھی کرو تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑوں پر سوار مطلب گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے تیر چلانے کی پریکٹس بھی کرو مجھے گھوڑ سواری کے مخابلے میں تیر اندازی زیادہ پسند ہے مجھے گھوڑ سواری اور ایک اپنے فرمایا داغنے والی چیزوں کا علم سیکھو داغنے والی چیزوں کا علم سیکھو مطلب وہ چیزیں جو شوٹ کی جاتی دوسروں کے طرف اس کا نالج گین کیا کرو جیسا تیر جاتا ہے تو کہا مجھے تیر اندازی گھوڑ سواری کے مخابلے میں زیادہ پسند ہے جس چیز کے ساتھ بندہ کھیلتا ہے وہ سب باطل ہیں جتنے چیزوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں سب باطل ہیں بیکار ہیں سوائے ان چیزوں کے یہ چیزیں چھوڑ کر باقی سب لہو اور لہو ہیں پہلا آدمی اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا آدمی کا کمان سے تیر اندازی کرنا یہ فال تو نہیں اس میں اللہ کا ذکر بھل بھی جاتا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ دوسرا فرمایا گھوڑے کو تربیت کرنا سکھانا اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا اور تیر اندازی کفن جس نے حاصل کیا اس کے بعد اسے بھولا دیا اس نے اس چیز کا کفر کیا جس کی اس کو تعلیم دی گی تھی مطلب شوٹنگ کی پریکٹس سکھنے کے بعد بھولنا نہیں چاہیے آپ نے کہا کہ اس نے کفر کیا اس چیز کا جو اسے سکھایا گیا ایک اچھی چیز سیکیتی بھول گیا ہو اور تیر چلانا سبحان اللہ مزاق ہے ٹھیک ہے تیر لینا لگا کے نشانہ کرنا طاقت کے ساتھ اس کو کتنی سٹند لگتی ہے آپ کو مزاق لگ رہا وہ آج کل کے نیرو نہیں آپ کو جس کو فٹ کر دیا اور وہ سپرنگ سے جاتے ہیں ایکچول آرچری جو ہوتی آج بھی وہ چھوڑنا پڑتا ہے اس کے سٹرنگ کو پکڑ کے اس کو پورا کھیشنا کتنی طاقت لگتی ہے کھیشنے کے بعد اتنی طاقت ہو تو جائیں گا آپ نے تو یہ کھیشتا تہیں گر رہا تیر آپ کو ہنڈر فیٹ ٹو ہنڈر فیٹ تری ہنڈر فیٹ تک تیر جاتے ہیں معلوم آپ کو تین تین سو فیٹ دور تک آپ تیر مار سکتے ہیں ایک سمجھا اور عربوں نے تیر اندازی میں اتنی مہارت کیا تھی اتنی مہارت کیا تھی کہ جب کروسیڈرس جو سلیبی جنگیں ہوئی جب کروسیڈرس پہلی بار سلجوک ٹرکس جس کو کہتے سلجوک جو ڈانیسٹی تھی جو منگول خسم کے لوگ تھے برحال ان سے ان کا وہ ہوا چونکہ ان کی حکومت شام میں تھی وہ زمانے جب وہ ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ لوگ تیر چلاتے تھے تیر چلاتے تھے تو آسمان کالا ہو جایا کرتا تھا ٹیکنک کیا تھی معلوم آپ کو تیر ہاتھ سے تین تین سو فٹ تیر جاتے تھے ہاتھ سے نہیں چلاتے تھے لیٹ کر تیر پکڑ کے پیر سے کھیچ کے مارتے تھے تو ایسے کہیں سو دو سو چار سو لوگ ایک ساتھ مارتے تھے جب وہ تیریں اڑتی تھی ہوا میں تو آسمان پورا کالا ہو جاتا لگنے تک سمجھ رہا تو اتنا فیزیکل سٹن طاقت جس کو روبوس جس کی باڈی ایک دب مضبوط نہیں ہوتا وہ بندوخ لے کے آپ وہ پھگے مارتے نا وہ نہیں پھڑتے جلی تو تیر میں آپ کو اپنی طاقت لگانا ہے نشانہ کرنا اور اس میں وہ پھگے والا کیا کرتا بندوخ کیوں ادھر مار ادھر مار لگ جاتا برابا تو وہ خود ڈیریکشن دیتا وہ کہاں لگنے والا سمجھا تو بہت محنت لگتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرشری کرتے تھے پانچوی جس تلوار بازی فنسنگ آج گیم ایک پورا تلوار بازی گیم بڑھا ہے نا آپ کو چہرے کے اوپر سٹیل کا ماس لگا گئے سفید قبلوں میں ٹھک 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 پھتلی تلوار ہو جائے نا فنسنگ بولتے ہیں اس کا تلوار بازی ہو ٹھیک ہے ابھی جنگیں نہیں ہوتی تلوار سے بٹ یہ سگنٹ چاہیے یہ آٹھ ہے آدمی کو ہتھیار کے ساتھ رہنا آج بھی دیکھیں کوئی دوسرے ملک سے ہمارے ملک آتا ہے ہمارے ملک کا وزیراعظم اس کو تحفے میں کیا دیتے ہیں تلوارے دیتے ہیں یہ آنر ہوتا ہے رسپیکٹ ہوتا ہے بریوری کے لیے طاقت کے لیے اور تلوار چلانا کوئی جوک نہیں ہے اس لئے کہ تلوار اٹھانا ہی جوک نہیں ہے سب سے بہت چلانا دوسری بات ہے پانچ پچ چھے چھے سات سات آٹھٹ کلو کی تلوارے لے کے یاد رکھئے تو فینسنگ جیسے گیمز میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کرے اس کی پیکٹس کرے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا ہی صحابہ نے یہ اتنا کومن ہے اس کے اگزامپلز میں نہیں دوں گا یہ تو بس سوٹس کے بہت ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح چھتی چیز جو ہے وہ کیا ہے ریسلنگ ریسلنگ یاد رکھئے ٹھیک ہے کشتی ٹھیک ہے تو ریسلنگ یاد رکھئے اس کے تعلق سے ابن احساق اور البدایہ والنہائی کے روایت ہیں ٹھیک ہے رکانہ بن عبدیزید رضی اللہ عنہ یہ عرب کے بہت ماہر پہلوان تھے نمبر ون ہائی ویڈ چیمپئن سارے ٹائٹلز ان کے پاس روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ اگر رکانہ ایمان لالینا تو اس کا پورا خبیلہ ایمان لالینا لیکن رکانہ فیزیکل آدمی ہے فیزیکل لوگ کہتا رہا تھا یہ اٹھا لوگو کرو تو ہاں تیرے میں دم ہے تو رکانہ ایک فیزیکل آدمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر رکانہ کے پاس آپ رکانہ بن عبدیزید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جانے کے بعد رکانہ سے کہا تم ایمان لالہ تمہارے لئے خیر ہوں گا تو کہا محمد تم مجھے کچھتی میں بچار دو یہ میرا فان ہے میں ایمان لالوں گا اگر تم ہاتھ نبی ہوتے کہا ٹھیک ہے رکانہ بن عبدیزید رضی اللہ عنہ جب لڑائی کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول دیکھنے ہی نہیں لگے بیک سائیڈ سے دیکھ رہی نہیں تھے مطلب رکانہ اتنے بڑے تھے سائز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے تھے تو دیکھی نہیں تھے پیچھے والوں کے آگے کون کنٹسٹن ہے کون کھڑا ہے کہا ٹھیک ہے رکانہ آجاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگیا ہے رکانہ آگیا ہے رکانہ ابھی لڑائی کے موڈ میں آئے نہیں تھے تو چیت پڑے ہوئے تھے تو اٹھے اور بلے نہیں 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 کچھ تو تم نے جادو کیے تو impossible پہلے اس میں کوئی محلی کیسا پچھاڑا سکتا impossible ارہب کا میں سب سے بڑا ہوں کہا ایک بار اور ایک بار اور پھر دونوں آئے پھر رکانہ کی کچھ سمجھنے اور سملنے تک آپ نے پھر چیت کر دیا کہا ابنا روٹ جاؤ تم جادو کر ایسا لگ رہا دوسرے لوگ نہیں تم گرے ہیں دو بار گر گیا ہم سب نے دیکھی گر گئے کہا کیسا ہو سکتا ہی میں دو بار کیسا گر سکتا ہوں تیسی بار پھر لڑنے گئے اور رکانہ پھر چیت ہو گئے مطلب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سائز میں کم ہے ان سے ہائٹ میں کم ہے ان سے فزیکلی چھوٹے ہیں بٹ ہورتی لے اور ٹیکنیکل ہے کہ رکانہ کی سمجھنے تک آپ اپنے دعوت چل دا رہے رکانہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ نے نے یہ تو میں کوئی لگا جاد ہوگا پھر چیتے ایک بار پھر چیتے تین بار کھیلے تین بار ہالگا مطلب اس سے پتا چلا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی بنے 13 سال مکہ میں دعوت دی کتنی مر ہو گئی 53 53 53 پورے آزار جھڑ گئے داتا نکل گئے بالا کدھر کدھر چلے گئے کوئی سودنے نہیں 53 بہت جیلی ہے تم نے چونکہ 35 میں ہمارے حال یہ ہے تو پچاس والوں کیا حال ہوگی 53 ہے پریشان ہو گئی یہ کیا ہے لیکن آپ صرف ٹیک ہے ٹیکنیک اور سٹنٹ جہرچہ ہوتے ہر بار سٹنٹ نہیں ٹیکنیک بھی ہوتی سٹنٹ تین بار آ گئے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس لئے کہ مجھے ہی کوئی آدمی ہرانے چاکتا ہے جتنے ٹیکنیک سے آپ ہرانے لیکن یہاں ایک چیز جو پتا چلی وہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی فیزیکل سٹنٹ اور ٹیکنیک اور گویا آپ ماہر تے کچھتی میں تب دیکھئے ایک آدمی جب مہارت رکھتا ہے نا سالوں بھی کوئی کام نہ کرے نا اس سامنے کو آ جا تو وہ اپنے فن میں تو وہ مہار رہتا ہے جیسا آپ آمزان نے بلتے ہیں نا شیر کتنا بھی بڑا ہو جائے دہارنا نہیں بھول سکتا ہو جب آواز نکالتا ہے تو پورا جنگل خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں شیر آ گیا چاہے کہ اتنا بھی بڑا ہو تو آپ اگر ریگولر پیکٹس میں نہیں بھی ہیں جب بھی موقع ملا آپ نے لڑا اس کا حضرت آپ پہلے بچپن میں بہت مہارت اس میں حاصل کر چکے تھے تب ہی تو ایک جھٹکے میں کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ مشہور ریسلر اکاس کے میلے میں آپ جاتے تھے اور انامہ جیت کے لاتے تھے مشہور ریسلر ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے دیگر اور صحابہ کے تعلق ساتھ سب کے سب ریسلر ایک دم مہر اور کشتی معاملین ہوتا کشتی میں آپ کو اوورال ڈیولیپمنٹ کرنا پڑتا اوورال ڈیولیپمنٹ اوورال عمر کشتی کھلنے والے سب سے غصے لے لوگ ہوتے ہیں لیکن جیتتا وہ ہی ہے جو اپنے غصے پر خوابو پاتا ہے اس لئے غصے میں آنکہ آدمی ٹیکنیکز داؤ پیج بھول جاتا ہے جو اس وقت میں بھی اپنے آپ کنٹرل میں رکھتا ہے وہ ہی جیت پاتا ہے اس لئے حدیث میں ہے کہ سب سے طاقتور انسان کون ہے وہ جو غصے کو خوابو کر لے غصے کو مات دے دیا مطلب آپ دنیا مات دے سکتے ہیں لوگوں کو سمجھا تو وہاں وہ مات دینے میں منٹرل اپنے آپ کو تیار کر رہا فزیکل سٹن داؤ پیج گرنا اٹھانا وہ ساری چیزیں اس نے کیا حملہ کرنے والا یہ بہت بہت ہوتا یاد رکھی سیکھنا چاہیے یہ تو سنت ہے یہ ساری چیزیں سنت بھی یہاں چھے کی چھے بری آپ نے کی آپ نے کرتے دیکھا آپ نے بولا کرو بہرحال ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں ان کا ان کا ان کا ان کا سب کو باٹ دیا ہمارا کچھ بھی نہیں اس کے اندر بہرحال یہ باٹ آج کے دور